میں اپنے عقیدے دی بات کر لگاں ویسے میں بار بار قدی عقیدہ عقیدہ رٹ میں قدی نہیں لائی عقیدہ لفظ پڑھو تے عقیدے دی سمجھ آویں دی بلکہ میں ان جان آنا بھئی چہرے بول دن بندے دے دل لیچ عقیدہ کیا ہے میں ملنگاں دا ویسے بڑا حیاء کر دا چلو ملنگے جو اس دی اپنی زندگی دا سلسلہ ہے دیکھنا تُسا میرے پاسے بسم اللہ الرحمن الرحیم افکارِ سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہو مبا جی چار مصرِ مکمل ایک قصیدہ شروع ایک شیر قصیدہ فکر کی جمع ہے افکارِ ایک بڑا پیارا نام ہے حشمت رضا بحلول شوکت رضا شوکت بھائی دے بڑے بھائی جان یہ شوکت بھائی سے بھی مستند کلم ہے یہ حشمت رضا بحلول کا بحلول تخلص ہے نام ہے حشمت رضا چار مصرِ آکھن بھائی شیعہ جڑن لوگ اتراز کردن بھائی زنجیر زنی کیوں کردن ایک خون چامن کسے ہاسپیٹل چونجن کسے مریض نو دیمن وہ جھلے اکلے آبے کے سوچ عام خونج تِ حسین دِ غم مچ نکلن لے خونج فرق کتنا ہے افکارِ سقیفہ کے زنجیر زنی کیوں کردیں افکارِ سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہو جمہور کے فتووں کے بیان کاٹ رہا ہو بحلول میں زنجیر شرعام چلا کر ہر دور کے مفتی کی زبان کاٹ رہا ہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری لو کازمی جی ذرا ساؤنڈ اتھو لیاوے ہو تو میں چار میسرے پڑھا میں ایک عرضی پیش کر لگا اور دوجہ سید میں کدر کی تجے بیکنا میرے پاس دوجہ سار چڑھے لو جی ایک بھی نا اندہ تے کسیدہ تے پڑھنا سی نا میں کاری کاری ایک شر کسیدہ تے پڑھا لگا میں ایک عرضی رکھ لگا چونکہ ربی اللہ والدہ مہینہ قریب ہے آج ہو سکتا چاند چڑھ جائے ٹھیک ہے وہ جڑی جتی لاکے پھرنے تے بندے نو دسن دی لوڑی نہیں پہن دی وہ بندے دورو آن دن وی نبی دا امتی آرے این جی جی میں ربی اللہ والنو تاری کرنے این جی یکم تلے کے دا محرم اپنے وجود تے تاری کر دنیا نو پتہ لگے یزید والے ہیں یا حسین والے ہیں ہماری گلدی سمجھایا کوئی نا میں کاری میں کربلا دی عظمت دے چار مصرے پڑھا لگا تھے کسیدہ شروع کر لگا ایک عرضی ہے محمد سرکار دی دیویز دے آجے میں نو پڑھ دیا سوا دو منٹ بھی نہیں ہوئے کسیدہ شروع کریے ہساں پیرے اسے نومنے آئے جیڑا واقف ہر ایک حال ہوئے دل جھک دا اسے پاسے نوں جتے پاک نبی دی آہا دل جھک دا اسے پاسے نوں جتے پاک نبی دی آہا سوڑ پاک نبی میری عرضی نوں ہمرا سکی لج پال ہوئے مصرد یہ مشکل ہوئے لیاویچ تیرا پاک نواسہ نال ہوئے لبی اونو ونڈیتا شدکہ حسین لبی اونو ونڈیتا شدکہ حسین لبی اونو ونڈیتا شدکہ حسین جیڑا بندہ بڑھنے جاوے منگیتا حسین ماجد بھائی میں بڑا کیمتی شیر پیش کر لگا ملک جی بسم اللہ بہت پیارا نام بسم اللہ آخری مندک سارے جواب دے سو ملک جی کافی دنوں تو بعد توڑے نالملاقات ہوگئی توڑے سارے امبرامان دے چیرن دے زیارت ہوگئی مصطفیٰ بھائی بڑا کیمتی شیر کس حضمت دمالک حسین کس حضمت دمالک حسین حسین لکھنا ہوئے سوچنا ہوئے سمجھنا ہوئے بیان کرنا ہوئے یہ ذاکر بند کے سناونا ہوئے یا مرتضی ہوئے یا مصطفیٰ ہوئے یا کبریہ ہونا چاہید ہے لیکن جتنیوں کہا تھے جتنی بھی ساتھ ہے پہلے دو مصطفیٰ تھے اگر محمد ہاتھ پتھر بول سکتے پھر حسین ہیتے گھونگے کی میں نہیں بول سکتے ہر بندہ بولے ضرور کی سزمت دمالک حسین شیرت گھر کا جانا بابا ہی راہ لی لانا باک رسول ہے بابا ہی راہ لی لانا پاک رسول ہے اور کی دسہ اممہ پاک بطولے یار اگر لنگر کیتا جیتے بولے آجے ضرور ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری دو جا نارے حیدری تی جا نارے حیدری چوتھا نارے حیدری پانچہ اممہ پاک بطولے اور کی دسہ اممہ پاک بطولے جیڑائی دنال لہرے ہوندہ آفزول ہے جیڑائی دنال لہرے ہوندہ آفزول ہے اجے نہیں تو سمجھ رتبہ حسین اجے نہیں تو سمجھ رتبہ حسین آج بھی یزید نوہے خطے راہ حسین اینج نہیں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو شکیلال کلندر مالک تو انہوں سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں چلو اگلی مجلس ایک شیر صرف پڑھنے چونکہ سید دے بسم اللہ اللہ جی اینے نارے جننے میں بیچ وجہ نہیں کوئی ٹائم کڑھو صرف میں ایک قصیدہ پڑھنے دو علم ان پروگرام کچھ ہور ہوندہی لیکن چونکہ ہسی ہوننے آتے ہسی ہور موڑے چونے آتے باننی ہور مزاج اچھ ہوندہ ہے وہ دا تے دل کردہ بھائی زاکر کھنٹا کھنٹا پڑھ کے جائے لیکن ہون چونکہ زاکری یہ نکٹھے ہو گئے جن نے ایک کھنٹا پڑھیا وہ قسم خدا دی زاکر کھنٹا نہیں نہیں مگالہ سچی پہ کرنا وہ جننوں وقت دا ہی احساس نہیں ہونا جس کو وقت کا نہیں پتا اس وقت کے شہنشاہ کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے آخری بند تک میں قصیدہ حکم دی تعمیل ایسے قصیدے تھے میں بھیرا ملک غلام جعفر تیار بڑے پیارے نفیز زاکر ہیں کوئی تعریف دی مہتاج نہیں انہوں دی مجلس دکھل ہوتے ہیں اے تھے ہی میں قصیدہ چھڑیا سی یہ آئی لی آئی لی آکھیا سی اے تھے میرا ٹیم مکر لگا جے اجے ٹیم اجے تقریباً کڑی دے مطابق چھے تو ساڑے چھے منٹ باقی موجود کڑی میں پائی کوئی نہیں لیکن میرے دل اچھ کڑی موجود ہے جننوں حسین دی تمیز ہووے نا انہوں کڑی موڑی کڑی ویکھن دی لوڑ نہیں پہن گالدی سمجھ آئیے کوئی نا میں کوئی اہم ہی اپنے کولو گلہ نہیں جی پہ کر دا اے بندہ بڑا موت بھی رن دے تے گڑی چھو لیں دے تے قیمتی کڑی آتے پرت پرتو دے الوین دے ہون کی ٹیم ہویا ہے بابا جی میں نے ہون پڑا ہونا ذرا میرا ٹیم ہو گیا اور ٹیم دی پرواہ نہ کر صرف حسین دی پرواہ کر مجھل سانتے او پڑی جن ہی بادشاہ امام زمانہ دی مرضی ہوئی اے تو اگے تو آئیں جانا جی سرکار دا دیل ہویا تھے جی دل ہوئے تو میں قرآن دی آیت پڑھا لگا جی تے آیت میں اینج پڑھا لگا جی میں کوئی ملہ نہیں علی دا کم ہی آیت پڑھا ہے تے میں قرآن دی آیت پڑھا تے بندہ کو بولے نہ میں نے تکلیف ہو سی آج میں پورا اپنا ٹیلے لان لگا ترون چون پنجام منٹان دے ویچ ویچ تے ٹیلے میں تو اڈاوی ویکھر لگا قرآن میں لرشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبیعی علی ربکو ماتو کا زبان پس اور یا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی قدی سنے آجے شیعہ دے بچے نے ملان دے آکھے لگ کے کسے جی ٹی روڈ نبلاک کر کے کسے مسکین دی ریڑی تو کئلے چوک چوکے کھان دے آکھے ہوئے فبیعی علی ربکو ماتو کا زبان اور تم اپنے پروردگار کی کون 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 شیعہ بچے بھی سے آنے شیعہ مولوی بھی سے آنے شیعہ ماتوی طبیعت ہوئے تے قرآن دی آیت شروع کرا اینج نہیں سیال کوٹا لے عبادہ کرو جو پہلی مرتبہ کسیدہ پر سن دیو میں پہلی مرتبہ میراج کرامل لگا جے طبیعت ہوئے ایک دفعہ میرے آکھنٹے علی دی ولایت سمجھ کے بلند آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نہیں یہ کسیدہ آج اینج پڑی وے تینج سنی وے بات تاریخ رکم ہو جاوے بسم اللہ بادہ نکتہ ہے علی دی ولایت جن نے ہونٹ لی بسم اللہ پڑی او جانے تے سرکار دی ولایت جانے بلند آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر ہو حسنہ انہوں کے سجادے ہدا ہو باکی رو جا پھر ہو موسیٰ کے رضا ہو جب بادے تکی ہونا کی مست دعا ہو سرکار حسنہ انجمب کبا ہو یا مہدی آخر کے ہجابوں میں چپا ہو ہر جل اسی پہ کرے گالب سے ملے گا ہر فرق کا شجرہ ابو طالب سے فدے آئیے گر عالمِ ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالمِ امکام میں حبدار نہ ہوتے ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں پھر آگ کے شولے کبھی گلزار نہ ہوتے پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے میں نامیں چامل لگا لیکن ہر بندہ سمجھ ویسی بچتا نہ بچتا نہ بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہو یار کتھے گئے ہیں ہاتھ کتھے گئے ہیں زبانہ کتھے گئے ہیں وجود ہاتھ بلند کر کے بولو بولو شکیلہ لے کالان لارے ہوں تبے آئیے نام کا ہے جو مسلمان مرا لگتا ہے میرے پہلا میں شاعر میرے بعد بھی ایک شاعر میں مرتے تھے شی فرمائے محمد باز طائب سے بڑے پرانے زاکر اور بڑے عظیم زاکر اور بڑے نفیز زاکر تے پیر مستاق شاوری بڑے بھائی جان دی حصیت نہ چلو اونا دی میر بانی ہی اونا سنے ہیں وقت کمر شاہ ممبر تے بیٹھا ہے چلو اے پڑھ لوے وہ انتے اینامی بندے حیاء کرنا مڑ گئے کیونکہ بندے کول ٹائم جیدے کول ٹائم نہ نہ ہوئے وہ دی اکل بھی ماری جان دی میں گال سچی پہ کرتا جائے آئیے خریب اندھے کول جب میرے دائنے کے سو سیطان دی موجود گیچ میں اگلے جملے پڑھ لگا نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے اس کا خصاقتہ ایمان برا لگتا ہے دوسمن اے ایدر کرارد ہوئے سرور ہر طرح سے وہ شفیان برا لگتا ہے اور جو گھنی نہ ہو اور گھنی کہلائیں ایسا گروہ بزدہ انسان برا لگتا ہے آیت یا جے رسال جسے یاد نہ ہو ایسا ہر حفظ قرآن برا لگتا ہے اور جو مجھے ملے اور نہ کہے یا علی مدد گھر میں آیا ہوا مہمان برا لگتا ہے ہم اللہ توڑے ہاتھوں نے سلامت رکھے ہم اللہ توڑی عزبانہ سلامت رکھے ہم اللہ توڑے عقیدہ سلامت رکھے اگر تبیت ہوئے صرف زیادہ تو زیادہ بابا جی ایک منٹ ضرور لو جی میں ایک منٹ دو آدھا کیتا ہے میری دوزہ سپیڈ بیکھنے ہیں نظم پڑھن در رکھت بیکھنے ہیں جیڑے بچے میمبر تبھی ٹھین کالوں جنہ در دل ہوئے جوزی بھی پاک کاندے مدہ خان بنی ہیں انہوں پڑھنا چاہتا ہے فبے آئیے اللہ اے رب قومہ تو کسے فبے آئیے اللہ اے رب قومہ تو کسے فبے آئیے اللہ اے قومہ تو کسے فبے آئیے اللہ اے کبھی آبید تو کبھی مابود جہاں ہوتا ہے نظر شاہ اور یان دے ہوں دن دنگے چاہ کالے کہ غیرت مند بان کی علی نو مل لیں بے غیرت بان کی علی دی حویلی دی تلاشی لین دی کوشش نہ کر کبھی آبید تو کبھی مابود جہاں ہوتا ہے کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے کبھی شمتے تو وہ نکتے میں تصور کی طرح قلبِ آمد جو اترے تو قرآن ہوتا ہے کبھی تیرا کو یہ کعبے میں اتر آئے کمر اس کی آمد پہ تو خالق بھی اجاں ہوتا ہے کبھی سوتا ہے تو بستر پہ بھی چاتر کے تلے اس پہ کافر کو محمد کا گناہ ہوتا ہے کبھی پردے کے اس پار سر ارسلو اللہ اس کا اللہ کے ہی لحجے میں بیان ہوتا ہے یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ مابود ہے کیسے وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے جو تھونڈتا جو تھونڈتا جو تھونڈتا پھرتا ہے گتاب وامی علی اس کے ماتھے پہ تو لانت کا نشان بولو بولو شکیل سلوات پڑھئے قبل اس کے ایک زاکر اہل بیت سید مشتاق حسین شاہ آف چھانک خطاب فرمائیں یہ ایک اعلان ہے سمات فرمائیے بائیس دسمبر سروبے سلانہ مجلس سزا منقض ہوگی جس میں زاکر اہل بیت وسیم عباس بالوش زاکر اہل بیت سید علام عباس شاہ زاکر اہل بیت شوال حیدر اور زاکر اہل بیت دعو دلیل لالہ موسیٰ خطاب فرمائیں گے بائیس دسمبر کو سروبے اب جناب زاکر اہل بیت سید مشتاق حسین شاہ آف جنگ خطاب فرمائیں گے اور اس شہزادے کی شہادت پڑھیں گے دیکھی پسر